السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں بھارت کے ایک پراصرار مسجد ہے یہ مسجد پراصرار کیوں ہے؟ آخر کیا بات ہے اس مسجد میں کہ لوگ اس سے پراصرار مان رہے ہیں؟ یہ سبی باتیں آپ کے اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے بھارت میں ایک صوبہ ہے گجرات گجرات کا ایک علاقہ ہے بھاو نگر وہیں یہ گاؤں ہیں گھوگا گھوگا میں ایک بہت پرانی مسجد ہے یہ مسجد مرکز حیرت ہے آخر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا قبلہ قابط اللہ کے بجائے بیت المقدس ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جہاں بھی مسجد دیکھتے ہیں اس مسجد کا رخ ہم پچھم کی طرف دیکھتے ہیں لیکن یہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے جس کا رخ یعنی اس کا قبلہ پچھم نہیں ہے یعنی کعبہ شریف کی طرف نہیں ہے بلکہ بیت المقدس کی جانب ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد چودہ سو سال پرانی ہے اور یہ اس وقت کی ہے جب بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا یہ مسجد بہت پرانی ہے بہت پرانی ہے اور انتہائی خستحالت میں ہے مسجد کے اندر صرف پچیس آدمی ہی ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بارہ پیلرس ہیں اور ان بارہ ستون پر مسجد کی چھت دکی ہوئی ہے مسجد پر گمبد بھی ہے اور مسجد کی جو دیواریں ہیں اس پر نقاشی لیکی گئی ہے مسجد کے محراب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے یہ ایک تاریخ ہے ایک پر اسرار مسجد ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے پہلے مسجد کوئی اور ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہاں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کیونکہ اس مسجد کا قبلہ کعب شریف کی طرف نہیں ہے بیت المقدس کی جانب ہے اس لیے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس مسجد کی تامیق اس دور میں ہوئی جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسی ایک بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد اس دور کی ہے جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق 610 سے لے کر 623 اسوی تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور پھر 624 اسوی سے کعبہ کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسجد اسی دور کی ہے یعنی آج سے 1400 سال پرانی مسجد ہے یہ مسجد کس نے بنائی یہ بھی ایک سوال ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا ہے کہ یہ روح زمین پر پہلی مسجد ہو سکتی ہے جس کا قبلہ بیت المقدس کی جانب ہے یعنی یہ بھی فقر حاصل ہے اس مسجد کو اور یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ساتھیں صدی کے شروعات میں جب عرب کے تاجے سمندر کے راستے یہاں اترے تو انہوں نے ہی یہ مسجد بنائی ہوگی اس وقت کعبہ کے بجائے بیت المقدس قبلہ تھا یہ قدیم مسجد ہے اور مقامی طور پر اسے لوگ جونی مسجد سے جانتے ہیں یعنی اس کا نام جونی مسجد ہے تو اسے آپ جانیں اور گوگل پہ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں مسجد معلومات آپ خود حاصل کریں اور فقر کریں کہ ہمارا ملک بھارت جو ہی بھارت نہیں ہے ہم اپنے ملک پر فقر کرتے ہیں اور یہ مسجد جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ مسجد دنیا کی پہلے مسجد ہے ایسی مسجد ہے جس کا قبلہ بیت المقدس کی جانب ہے یعنی یہ بھی فقر حاصل ہے ہمیں کے سب سے پہلی مسجد اگر کہیں بنی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہوئے تو وہ ہمارے بھارت میں ہی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ آپ سویلوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ